اسی طرح جو عام سوالات آتے ہیں روزے کے تعلق سوئیے کیا روزے میں تیل لگا سکتے ہیں کیا روزے میں سرمہ لگا سکتے ہیں تو بالکل روزے کے علاقے ہیں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں اور سرمہ بھی لگا سکتے ہیں مالج بھی کر سکتے آپ چاہے تو مہت سے لوگ سوال کرتے گئے تو مالج کریں گے تیل جس میں جذب ہوتا تیل کے جس میں جذب ہونے سے کوئی غزائیت تو نہیں ملتی آپ اور یہ عام کھانے کا تریخہ بھی نہیں ہے کھانا جس دریعے سے بیٹ میں جاتا ہے وہ دریخہ حرام ہے جیسا مو سے جا سکتا ہے ناک سے جا سکتا ہے اس سے تو آپ نہیں کر رہے تو تیل لگانے سے کوئی حرج نہیں سر پہ آپ تیل لگا سکتے ہیں سورمہ لگا سکتے ہیں سورمہ لگانے سے بھی روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں کٹنگ کرا سکتے ہیں بال تراش سکتے ہیں ہاں روزے کی حالت میں بال بھی تراش سکتے ہیں بالوں کا کوئی لینا دینا روزے سے نہیں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا ناخن تراش سکتے ہیں تو ہاں بالکل آپ روزے کی حالت میں ناخن بھی تراش سکتے ہیں تو روزے کی حالت میں تیل لگا جا سکتا ہے مالش کی جا سکتی ہے سورمہ لگا جا سکتا ہے اسی طرح بال تراشے جا سکتے ہیں اسی طرح ناخن تراشے جا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا کوئی روزے میں کمزور نہیں آئیں گی کوئی اس میں فرق نہیں پڑھیں گا اسی طرح جو ہے